مووی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں پروفیسر جوسف آئٹر کو جو اپنی مرسیڈی میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک پچھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس پچھر میں تین لوگ آپس میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک کے پچھے دوسرا اور پھر تیسرا ان کے پچھے کھڑا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک ٹرک آ کر رکھتا ہے ٹرک کا ڈرائیور جنگل کی طرف ٹوائلٹ کیلئے جا رہا ہوتا ہے جس پر پروفیسر جوسف اپنی بندوق تان کر نشانہ بناتا ہے اس کے بعد ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جت میں ایک کا نام جینی اور دوسری کا لینڈ سے ہوتا ہے وہ دونوں امریکہ سے بیلونگ کرتی ہیں لیکن آؤٹنگ کے لیے جرمنی آئی ہوتی ہیں انہوں نے پارٹی سیلیبریٹ کرنے ایک لب میں جانا تھا اور جس جگہ پر انہوں نے جانا تھا اس کی اگزیکٹ لوکیشن لینڈ سے کال پر لے رہی تھی ویسے تو وہ دونوں ٹریولنگ کرتی رہتی تھی لیکن جرمنی کے بارے میں انہیں کچھ خاص اندازہ نہیں تھا وہ دونوں ایک رینٹریٹ کار لیتی ہیں اور پارٹی والی جگہ کی لوکیشن کے لیے رات کو چل پڑتی ہیں انہیں پارٹی کی اگزیکٹ جگہ پتہ نہیں تھی وہ دونوں جنگل سے گزرتی ہوئی کافی دور نکل آتی ہیں اور اپنا راستہ بھٹک چکی ہوتی ہیں وہ دونوں پرابلم میں پھنس جاتی ہیں تب جب جینی گاڑی کا یوٹرن لیتی ہے اور ان کی گاڑی کا ٹائر پنجر ہو جاتا ہے وہ کار پیرنگ والوں کو کال کرتے ہیں لیکن وہ جنگل ہوتا ہے اس لیے ان کی موبائل پر سگنل نہیں آ رہی ہوتے اور وہ کسی ایسے مین روڈ پر پھلس جاتی ہیں جس کی آس پاس کوئی عبادی نہیں ہوتی سوائے جنگل کے پھر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں کار میں ہی رہنا چاہیے اور اس روڈ سے گزرنے والوں سے مدد مانگنی چاہیے پھر کچھ دیر بعد وہاں سے ایک کار گزرتی ہے وہ دونوں اس سے مدد مانگتی ہیں اس کار میں ایک بڑا شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو اکیلا دیکھ کر عجیب و غریب اشارے کرتا ہے جس سے کہ وہ کافی ڈر جاتی ہیں اور کار کو اندر سے لوگ کر دیتی ہیں پھر وہ کار چلی جاتی ہے پھر وہ ایک گھر کو ڈونڈ رہی ہوتی ہیں جہاں سے کال کر کے وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا سکے رات بھی کافی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں جنگل کی طرف چل پڑتی ہیں پھر انہیں ایک گھر سے لائٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے وہ اس گھر کی طرف چل پڑتی ہیں پھر اچانک وہاں پر تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اس گھر تک پہنچنے تک کافی بھیگ جاتی ہیں پھر وہ اس دروازے پر نوک کرتی ہیں اور اندر سے پروفیسر جوسف نکل کر آتا ہے وہ دونوں اپنی پرابلم کے بارے میں جوسف کو بتاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ وہ ایمرجنسی کار رپیرنگ والوں کو کال کریں وہ دونوں کے لیے ہوتی ہیں اس لئے پروفیسر ان کو اندر بلا لیتا ہے پروفیسر کے گھر میں عجیب و غریب پینٹنگ تھی جن کو وہ گوڑے گوڑ سے دیکھ رہی تھی اور وہ ساری پینٹنگ کافی ڈسٹربنگ تھی پھر پروفیسر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹرائولر ہو جس پر وہ کہتی ہیں کہ ہم نیو یارک کی رہنے والی ہیں اور جرمنی یہاں پر گھومنے آئی ہیں وہ لڑکیاں پھر سے پروفیسر کو کار سرویس والے کو فون کرنے کا بولتی ہیں جس پر وہ کوئی توجہ نہیں دیتا اور اس بات کو اگنور کر دیتا ہے پھر ایک سوال کرتا ہے کہ کیا تم دونوں آپس میں ریالیٹیوز ہو وہ کہتی ہیں نہیں ہم ریالیٹیوز نہیں ہیں لیکن فرینڈز ہیں پھر وہ وہاں سے اڑتا ہے اور کچھن میں پانی لینے جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک کال بھی کر رہا ہوتا ہے جسے جنسی اور لینی کو لگتا ہے کہ وہ کار سرویس والوں کو فون کر رہا ہے پھر وہ اس پانی میں ڈرگ ملا دیتا ہے جس کو لینڈز سے سارا پی جاتی ہے لیکن جینی سے وہ گلاس نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر پروفیسر ان کے ساتھ کافی برا برتاؤ کرتا ہے اور پانی کو صاف کرنے کے لیے ٹاول لینے بیسمنٹ میں جاتا ہے بیسمنٹ میں جا کر وہ ایک انجکشن کو بڑھتا ہے اور دوسری طرف لینڈز سے کو بیہوشی والی کیفیت ہو رہی تھی کیونکہ ڈرگ اپنا اثر دکھا رہا تھا لیکن جینی کو اس کا اثر نہیں ہوتا اور جینی پھر پروفیسر کو کال کرنے کو بولتی ہے لیکن وہ اسے انکار کر دیتا ہے اور وہ فوراں وہی انجکشن جینی کی گردن میں لگا دیتا ہے جس سے وہ فوراں بیہوش ہو جاتی ہے پھر پروفیسر اپنا بلیک فاسٹ لے رہا ہوتا ہے اور جینی اور لینڈز سے کو ہوش آتا ہے اور وہ خود کو پروفیسر کی لیب میں پاتی ہیں کہ وہ بیڈ سے بندی ہوئی ہیں ان دونوں کے علاوہ وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے اسے بھی باندھا ہوتا ہے اور وہ وہی ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے پھر پروفیسر جوسف وہاں پر آتا ہے اور ٹرک ڈرائیور کو کہتا ہے کہ تو میچ نہیں ہوتے اور تمہارا مرنے کا ٹائم آ چکا ہے اور پھر فوراں ایک پوائزنس انجیکشن اس کی وینز میں انجیکٹ کرتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ ڈرائیور کی لاش کو اپنے گارڈن میں دفن کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پروفیسر اپنی بیہوشی والی میڈیسن سے ایک آدمی کو بیہوش کر کر لاتا ہے جس کا تعلق جاپان سے ہوتا ہے اور اسے جینری اور لنسی کے ساتھ پڑا ہوا ایک بیڈ ہوتا ہے اس پر لٹا دیتا ہے ان دونوں کو ہوش آتا ہے اور وہ دونوں چلانے لگتی ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب پروفیسر ان کے ساتھ کیا کر دی وہ ان کی کنشیون دور کرتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے اور خود کو انٹروڈیوز کرواتا ہے کہ وہ پروفیسر جوسف ہے جو کہ ایک ریٹائرڈ سرجن ہے وہ ایک میڈ ڈاکٹر تھا جس کا بڑا عجیبوں قریب پروفیسن جاندار چیزوں کو آپس میں جوڑنا تھا ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اس نے تین ڈاکز کو آپس میں آپریشن کی جذریعے ایک دوسرے کی پیچھے جوڑ دیا تھا اور وہ پاگل پروفیسر وہی آپریشن جینی لینسی اور اس جیپنیز آدمی پر بھی کرنے والا تھا کیونکہ ان تینوں کے سکن ٹیشوز آپس میں میچ ہوتے تھے پھر وہ ان تینوں کو آپریشن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ان کی نیکی لگامٹس کو خطار دے گا جو کہ ہڈیوں کو جوڑنے والا ایک بندن ہوتا ہے انہیں ختم کر دے گا جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے پھر وہ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ سی پر وہ یہ عمل بھی کرے گا کہ وہ ان کے جبڑی ان کے دانت ان کے ہوت تینوں کو نکال دے گا اور سبجیکٹ بی کو اے کی بیک سائیڈ سے جوڑ دے گا اور سبجیکٹ سی کو بی کی بیک سائیڈ سے پھر وہ ان کی ہپ کی سکن کو اتار کر ان کی جبڑوں کی سکن کو اتار کر وہاں پر لگائے گا اور تینوں کو آپس میں اس طرح جوڑ دے گا جس طرح کی ڈائی آگرام میں نظر آ رہا ہے جسے یہ ہوگا کہ سبجیکٹ اے جب کھانا کھائے گا وہ کھانا اس کے جسم سے ہوتا ہوا جب ہومن ویسٹ بن جائے گا تو وہ سبجیکٹ بی کے موں میں چلا جائے گا اور وہ ویسٹ میٹیریل سبجیکٹ بی سے ہوتا ہوا سی کے موں میں چلا جائے گا اور ظاہر ہے یہ عمل کافی چیپ اور کافی گندہ تھا جو کوئی نارمل انسان تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈاکٹر پاگل ہوتا ہے اور اس طرح کے گندے ایکسپیریمنٹس وہ کر سکتا تھا اور ہیومن بارڈیس پر یہ اس کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے سب سے پہلے وہ جیپنیس آدمی کو لیتھارج انجیکشن دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جیانی زور زور سے چلا رہی ہوتی ہے پروفیسر اس کی طرف آتا ہے اس کو بھی لیتھارج انجیکشن لگانے لگتا ہے طبیل لینڈ سے اپنی دانتوں کی مدد سے رسیوں کو کھول دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے ہی لگتی ہے اس کی ہاتھوں پہ نیڈلز لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی خال کھنچ رہی تھی اور کافی کھون بہ رہا تھا وہ ایک روم میں چلی جاتی ہے اور اس کا دور بند کر دیتی ہے لیکن ڈاکٹر اس روم کی ونڈو کو توڑ دیتا ہے اور اندر آ جاتا ہے اور لینڈ سے وہاں سے بھی بھاگ جاتی ہے لیکن وہ ایک پول میں گر جاتی ہے پروفیسر وہاں پر بھی اپنے گن لے کر آ جاتا ہے اور پورے پول کو کور کر دیتا ہے لیکن فوراں لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر لینڈ سے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہ بھاگ کر پروفیسر کے لیب میں آتی ہے جینی کو کھولتی ہے کیونکہ جینی اس بھی ہوشی کے انجیکشن کی وجہ سے بھی ہوش ہوتی ہے وہ جینی کو گھسیٹ کر باہر لے کر آتی ہے لیکن فوراں پیچھے سے پروفیسر آ جاتا ہے اور وہ لینڈ سے کو بھی وہی انجیکشن لگا دیتا ہے جس سے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے پھر وہ دوبارہ ان دونوں کو اٹھا کر لیب میں لیاتا ہے پھر وہ ان کا اپریٹ شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے وہ سبجیکٹس کیلئے گارمنٹس کو نکالتا ہے پھر ان کے دانتوں کو پھر وہ مارکر سے ان سب کی بارڈیز پر نشان لگاتا ہے پھر وہ ان کی ہپ اور ان کی چہرے کی کھال کو نکال دیتا ہے اور اندر سے ماس کو بھی نکال دیتا ہے اور وہ کافی لمبا آپریشن کرتا ہے پھر کچھ دنوں بعد دکھایا جاتا ہے پروفیسر ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اسی کا بنایا ہوا ہیومن سینٹیپیڈ زمین پر پڑا ہوتا ہے ان تینوں کی زکم ابھی ٹھیک سے صحیح نہیں ہوئے ہوتے اور وہ زبردستی انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس طریقے سے جڑے ہوتے ہیں سب سے آگے وہ جیپنیس آدمی ہوتا ہے بیچ میں لینڈ سے اور سب سے آخر میں جینی جینی چھوکہ آخر میں تھی اور وہ سینٹیپیڈ کی ٹیل بن گئی تھی وہ لوگ کافی تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن پروفیسر ان کو کھڑا کر کے ان کی پچھر بنا رہا ہوتا ہے پھر وہ ان تینوں کو میرر میں دکھاتا ہے اور وہ تینوں اپنی یہ حالت دیکھ کر مسلسل رو رہے تھے وہ انہیں پنجرے میں رکھتا ہے اور جانور جیسا سلوک کرتا ہے اور کافی دن تک ایسا چلتا رہا اور وہ جیپنیس کو کھانا ایسے ہی ڈالتا ہے جیسے کتے کو دیتے ہیں اور وہ اس کے جبڑوں کو پھر سے توڑ دیتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پروفیسر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہوتا ہے اور ان کو لے کر باہر کھڑا ہوتا ہے جیپنیس آدمی کو واشرم جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کا سارا ہیومن ویسٹ لینڈسے کے موں میں چلا جاتا ہے اور مجبوراں لینڈسے کو اسی نگلنا پڑا اور دیکھنے اور سوچنے میں یہ کافی گندی بات نظر آتی ہے پھر ایک دن پروفیسر ان کا چیک اپ کرتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ جیپنیس آدمی تو صحیح ہے لیکن لینڈسے کو کانسٹیویشن ہو گیا ہے کیونکہ لینڈسے اس آدمی کا ویسٹ مٹیریل ڈائیجنس نہیں کر رہی تھی اور ساتھ میں جینی جس تک کوئی بھی ریسورسز آف پاور نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کی زخم بھی ابھی تک تازہ تھے ایسی لگ رہا تھا کہ انقریب وہ مر جائے گی پروفیسر جینی کی جگہ چینج کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک دروازے پر نوک ہوتی ہے اور وہاں پر پولیس آفیسرز ہوتے ہیں پولیس والے وہاں پر جینی اور لینڈسے کو ڈھونڈنے آئے تھے جو کافی دن سے گائب تھی اور ان کی کار پروفیسر کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی پروفیسر ان کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اپنی فیلڈ میں وہ اتنا بیزی رہتا ہے کہ اسے باہر جانے کا ٹائم نہیں ملتا اور وہ ان لڑکیوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا پروفیسر پولیس آفیسر سے پینے کے لیے پوچھتا ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی پینی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں صرف تم لوگوں کو پانی ملے گا جس پر پولیس والے مزید اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر پروفیسر پانی میں ڈرگ ملا کر لارا ہوتا ہے تب پولیس والا اسے بتاتا ہے کہ کسی نے تمہارے گھر سے ان غائب لڑکیوں کی آوازیں سنی ہیں اور تمہاری مرسیڈی اس ڈرگ کے پاس سے ملی ہے جس کا ڈرائیور بھی کافی عرصے سے غائب ہے یہ سن کر وہ زور سے چلانے لگتا ہے اور انہیں پانی پینے کا کہتا ہے جس پر وہ گلاس کو پھینک دیتے ہیں اب وہ پھر ٹاول کا بہانہ بناتا ہے اور جا کر وہ انجیکشن لینے جاتا ہے جس سے کہ وہ ان کو بھی ہوش کر سکے لیکن اس بار وہ ان پولیس والوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے اور اپنی صفائی میں وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے پریشان نہیں کر سکتے اور بغیر کسی وارنٹ کے تو میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتے جس پر وہ لوگ اپنا وارنٹ لیں چلے جاتے ہیں پھر پروفیسر اپنے لیب میں آتا ہے اور اسی اس کا human centipide وہاں پر دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ تینوں چھپ جاتے ہیں اور ایک surgical knife کو اس کے پیک میں مار دیتے ہیں جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور جیپنس آدمی پروفیسر کے گلے پر کاٹتا ہے اور اس کا ماس اس کے موں میں آ جاتا ہے پھر وہ تینوں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ operated تھی کمزوری تھی اس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں جا سکتے ان کی stitching والے area سے bleeding بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے وہ سیڑھیوں پر اوپر چڑھ ہی جاتے ہیں کہ پروفیسر ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور سیڑھیوں پر ان کا گرہ ہوا خون چاٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ جیپنس شیشہ توڑ دیتا ہے اور وہ ڈاکٹر وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے وہ جیپنس ٹوٹے ہوئے کانچ سے اپنا گلہ کار دیتا ہے اور موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اتنے میں وہ پولیس آفیسرز بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آتا پھر وہ اس کی لیب میں جاتے ہیں وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں ہوتا اور ان میں سے اس پولیس آفیسر کو اس میڈیسن کا نشہ ہونا شروع ہوتا ہے وہ ڈرگ جو اس نے اسے پانی میں ملا کر دیا تھا اور دوسری آفیسر کو دھونڈنے پر وہ تینوں مل جاتے ہیں لیکن ان کی حالت کافی بھری ہوتی ہے پھر وہ آفیسر پکڑنے پروفیسر کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک پول پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا پولیس آفیسر بھی مارا گیا ہوتا ہے پھر وہ ایک پولیس آفیسر کی پسٹل سے دوسری کی طرف گولی مارتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرا پولیس آفیسر پروفیسر جوسف کو بھی اور دونوں مر جاتے ہیں ڈاکٹر جوسف کے بنائے ہوئے ہومنس انٹیپیٹ کے علاوہ وہاں پر کچھ نہیں بچتا یہ ایک میڈ ڈاکٹر کا گھٹیا سا ایکسپیریمنٹ تھا اور مووی اینڈ ہو جاتی اگر آپ کو مووی کی ایکسپیریمنٹ پسند آئی ہو تو کائنڈلی اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ تھینکی سو مچ